موسیقی 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 ہم خود یا خوششلکار ہیں تو بہرحال پہچان ایک تو وراثت میں ملتی ہے تیڈیشنلی کون سی پہچان اگر کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا آتا ہے تو مسلمان کی پہچان ہندوائی کے گھر میں پیدا آتا ہے ہندوائی کے پہچان سکھ کے پہچان عیسائی کے پہچان اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا اس کے بعد نام سے پہچان نام نام رکھا اس سے پہچان ہوئی والد کا نام خاندان کا نام اس کے علاوہ دوسری پہچان محلے کا نام کہاں سے رہتے ہیں ہم کس علاقے سے علاقہ ہی پہچان یہ جو پہچان ہم کو ملک کی پہچان قوم کی پہچان یہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اور زندگی میں ہمارا کیا دخل ہے میں آئے اپنی مرضی سے نہ جاؤں گا اپنی مرضی سے بول کے ادھے اوپر گدھری پیدا کرو میں گدھر میں چاہیے میں مسلمانی چاہیے ہندوی چاہیے نہ نہ میرے آدمی تا نہ جانا میرے آدمی ہے لیکن یہ جو مجھے مختصر زندگی ملی ہے اسے گزارنا کیسا ہے اور یہ گزارنا کیسا ہے یہ سوال مجھے کیسی پیتانی ہے کہ وہ رب العالمین وہ عشوار اللہ جس نے میں دنیا میں بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے پہچان اصل پہچان وراست والی نہیں ہوتی ہے اصل پہچان سکسس ہمارے اندر ہے ہماری سانسوں میں ہے ہمارے اگزسٹنس میں ہے ہمارے وجود میں ہے لیکن میں پھر ایک بار کہتا ہوں سکسس انہی کو ملتا ہے جن کے پاس پیاس ہوتی ہے جن کے پاس خواب ہوتی ہے ورنہ آیا ہے جائے گا میں نہ آیا اپنی مرضی سے میں جاؤں گا اپنی مرضی سے ایک سواری آئے گی جائے گی باری باری سب کی باری آئے گی لیکن سوار یہ ہے کہ اس اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نہ بھی کہ سوار آتا ہے موت سے کب لے کئی بار میں کیوں ہوں میں کسی ہوں میں اسی ہوں اور یاد رکھئے یہی وہ اصل پہچان آپ کو یاد دلاتی ہے اور رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہ پہچان کرانے کے لئے اترا پڑھو پڑھنا ایڈوکیشن اور ہر دور میں الہامی کتابیں نازل کی رب العالمین میں تاکہ ہم اپنے مقصد کو جانے پہچانے کتنی الہامی کتابیں نازل نہیں ماشاءاللہ سب کو ماننا ہے کون کون سی ملکل صحیح دیکھئے یہ الہامی کتابیں نازل کی اور how to apply اس knowledge کو کیسے استعمال کریں اس کے لئے نبیوں کو بھیجا تاکہ آپ کی اصل پہچان آنے کا مقصد وہ جو سوال من میں اڑتا ہے who I am what I am بس ہم کھانے کے لئے کھا کے مرنے کے لئے کھایا پیا مر گیا یہ ایک بوش ہلکہ ہو گیا ایسے ہی ہوتا ہے تو ہر ایک ایک پہچانے تو خود کو پہچاننے کے لئے تو سب سے آخری کتاب قرآن مجید مطلب شخصیت سازی کے سارے لبازمات سارے پوائنٹس ہم کو قرآن مجید سے ملتے ہیں اور شریف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں پریکٹیکل پڑھنا اور کون سا سمجھنے والا رٹھنے والا نہیں دیکھئے examination point of view سے آج کل رٹھے ہوئے ان کے لوگ percentage حاصل کرتے ہیں اس لئے بار آنے کے بعد degree حاصل کرنے کے بعد تھی اپنا مقام نہیں بنا پاتے کیونکہ جو انہوں نے پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے قرآن بھی سمجھنے کے لئے ہدایتی کتاب ہے شروعات مہاں سے ہوتی ہے ایک الگ چیز ہے یاد کرنا لیکن یاد ہمیشہ وہی رہتا ہے جو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے سمجھ کر پڑھنا اور دماغ جس کو سمجھتا ہے اس کو کبھی نہیں بھولتا ہے اب یہاں میں جیسے ستار نے مجھے بتایتا ہے ایڈ سے لیکے لیکن میں ہیئر کلاس تک یہاں بچے ہیں یقین کیجئے پھٹ سے لیکن گرادویٹ تک آپ جو پڑھتے ہیں یا وہ اس کی ٹویل تک اس میں زیادہ حصہ ہوتا ہے اس میں جو سلمس آپ پڑھتے ہیں اگر اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں سمجھ کر پڑھیں UPS IPS Tom کے exam آپ کو فیز کرنے میں 85% 5 سے لیکن 12 تک یا اس سے آگے تک جو سلمس ہوتا ہے وہی پوچھا جاتا ہے ورنہ ہمارا پڑھنا اکسر روما کیسا ہوتا ہے شکوب رٹا 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 پورے بھر کے exam hall میں تاخل ہوا اور کبھی کبھی جسنا phobia ہوتا ہے اندر جانے کے ساتھ ایسا رکھتا ہے سب ڈلائم سی کچھ یادی بھی آتا ہے کئی لوگوں کو exam phobia ہوتا ہے اندر جانے کے بعد جل ڈھڑ ڈھڑ پیٹ ملو آتی ہے اپر در سوشتا ہی نہیں ہے عجی وجوب لگتا ہے بس ہی آتے ہیں یہ ڈر کے آگے جیت ہے ناؤنے سو سب کو ہوتا ہے وہ ڈر آج کو ہم ٹیکنک بتائیں گے کہ کس طرح سے سمجھیں تو آپ چھو 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 کچھ دیر بعد یاد بھی آج جاتا جتنا رٹا ہوا تھا میں سمجھ پیپر سب میٹ کیا پوش ہوگئے باہر آگے دیلی جتنا رضا تھا پوچا مار دیا ہوگی پھر نیا گڑی نیا را یہ نولیج آپ کے کسی کام نہیں ہے آپ کو ڈگری ملے گی ٹاپ کی ڈگری ملے گی لیکن اگر آپ سمجھ کر نہیں پڑے ہوں گے بڑے لائف میں جو نولیج آپ نے حاصل کیا how to apply تو بات چھل رہی تھی سمجھ کر پڑھ سمجھ لے کی سمجھ لے کی سمجھ دیئے کتنے سنس کتنے کون کون سے ایسے ایک کام کرتے ہیں یہاں سے آواز نہیں آرہے بھی کتنے نمبر ون یہ فائل سنس سمجھ نمبر کے لئے دیئے ہیں آج کے بعد جو انسان ان کو یوٹیلائز کرتا ہے سمجھ نمبر اصل نالج یہاں سے ملتا ہے اور یہاں سے اس کا تصور امیجلیشن مائنڈ پاور اس کو بلتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کا سنس مطلب نالج کیسے ہوتا ہے فائن ایکزامپل جب آپ اسکول سے گھر کی طرف دوڑتے ہیں زوروں سے بھنگ لگیے اور جانے کے ساتھ امی کھانا دو اور جیسی آپ نے گھر میں داخلہ دیا اور کوکر کی سرکی پھر اپنے دال بنائی مطلب نالج مل گیا سوگنے کے ساتھ نحسوس کرنا چکھنا سننا اگر آپ کو اپنے اندر چھپیوی صلاحیتوں کو سمجھنا ہے اپنے آپ کو جاننا ہے یہ فائن سنس کو آپ کو ساف رکھنا ہو جائے مطلب خود کو خود ہی سمار اپنا مقام خود پیدا کرنا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا خود کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوتا ہے آج کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ دیکھئے جو سویا وہ کھویا میں سنا رہا آپ سن رہے ہیں کلاس میں آپ کو بیجر سنا رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں سنتے دن دن کچھ اکثر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سننا یاد رکھئے زندگی میں اگر آپ کو اچھا بولنے والا بننا ہے تو پہلی شرط ہے اچھا سننے والا کیونکہ بہت بار کوشش بھی ہوتی ہے مجھے سننا ہے احساس بھی ہوتا یہ کام کا ہو رہا ہے یہ بہت کام کا ہے مجھے سننا ہے اور وہ سنتے رہتا بھم بلکہ غائب ہو جاتا ہے سٹیڈی کرتے ہو بھی ایسا ہوتا ہے آپ بہت تینشن ہے بہت کچھ آپ کو کرنا ہے ایک تینش کے ساتھ آپ بیٹھنے لگتے ہیں اور پڑھنے لگتے اور پڑھتے پڑھتے کدھر چلے گئے پتا بھی نہیں چلتا پھر کھیس کیا پڑھتا ہے کبھی کبھی تو ہمارا دھیان چیزوں میں انگوان ہو جاتا ایسے کیوں ہوتا ہے اس سے نکل آپ کو کوئی بھی نہیں نکالے گا اس خود کو خود ہی نکل ہے یہ ورشاپ سیڈیوز ہیں اور تقریباً دو سو ستر سیٹیز میں دیانتوں کا شمار ہے ہم گاؤں گاؤں شہر شہر جاتے ہیں باہر آپ نے دیکھا ہماری گاڑی کھڑی ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے اڑان ایکس سوچوں کی اڑان سوچ اصل سکسس ان سوچوں میں ہے ہم اس بات کرتے ہیں آج یہ سفر یہاں سے شروع ہوگا یہاں سے ہم جائیں گے چھتیز گڑ یہاں سے تقریباً دیر ہزار کلو ویٹر کے اپاس لے پر ہے اور وہاں پر ہمارے تقریباً چھتیز گڑ میں بارہ شہروں میں گورنمنٹ آپ چھتیز گڑ نے مدل کیا ہے تلو اور داریباد کے لئے اور خاص کر اردو زبان کے بچوں کے لئے ہم نے یہ پرگام پیرنس کے لئے رکھا ہے تقریباً 18 سپٹم در تک ہم چھتیز گڑ پر رہیں گے تو یہ پڑاؤ ہے آج ہم یہاں سے پھر آگے بڑھیں گے تو میں ایک ارطر سننے کے لئے پہلے تو پیاس لگتی ہے جنون لگتا ہے تب جانتے دلچس بھی پیدا ہوتی ہے اب اس کو بھوکی نہیں پیاس ہی نہیں اس کو کیا سنائیں تو جیسا کہ کوئی کسی کو نہیں سمار تھا خود کو خود ہی سمار نہ تو پہلی چیز سننا دیکھنا محسوس کرنا چکنا سننا یہی سے سوچ بنتی ہے سوچ مطلب پروگرامنگ ایک لاہ عمل منصوبہ یا دیکھئے for example ایک example دے رہا ہوں کمپیوٹر کی دنیا ہے آج کمپیوٹر کا دور ہے کہ تلابی کیمتی کمپیوٹر رہنے دیجئے جب تک as per requirement اس میں input نہیں ہوگا as per requirement programming نہیں ہوگا کمپیوٹر آپ کے کام کا ہے کام کیا نہیں ہے کتنا بھی کیل بھی ہے دو اگر آپ best designer ہیں printer ہیں یا آپ layout تیار کرنا چاہتے تو اس قسم کا software اس میں چاہیئے corral draw چاہیئے design بنانے کے لیے یا پھر آپ maths یا اس میں آپ حساب کتاب کرتے ہیں کسی کرنا پڑتا ہے بھلی کمپیوٹر ایک لاکھ کرنے دیجئے لیکن میری ضرور کا software منصوبہ planning programming اس میں نہیں ہوگا تو کمپیوٹر کام کا نہیں ہے اسی طرح سے اور کمپیوٹر میں جو programming کیا جاتا ہے وہ download کیا جاتا ہے جو منصوبہ بنائی جاتا ہے وہ download کیا جاتا کمپیوٹر میں اپنے کام کا بنانے کے لئے اس پر ریکوارمنٹ اس میں software input کیا جاتا ہے پر انٹرنیٹ داؤنلوڈ کیا جاتا ہے یا سیو کیا جاتا ہے یا سیو سی یا انڈوائی سی شیرنگ سی گلو سی یہ ٹیکنک آج سب لوگ جانتے ہیں اور جب پرگام بنتا ہے پھر ہمارے کام کان ہوتا ہے کمپیوٹر مطلب آپ نے پرگام صورت کیا لیکن کتنا بھی بہترین software ہو کتنا بھی بہترین کمپیوٹر ہو اس پرگام لینے پڑتی ہے کونسی لینے پڑتی ہے ایک پرگام لینے پڑتی ہے پتا ہی کونسی لینے پڑتی ہے جی کیا کرنا پڑتا ہے نہیں سیو تو ہو گیا اس کے علاوہ اس میں ایک پرکوشن لینے پڑتی کمپیوٹر میں ایک پرکوشن لینا پڑتا ہے وہ کیا لینا پڑتا ہے جی کیا کرنا پڑتا ہے آرے وہ تو بیسک چیز ہے اس کے علاوہ کیا کرنا پڑتا ہے سید سید یہ کہ اس اسے ان کے لئے زور دیکھنا بھائیں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں آپ کو سولت مویا کی جائے گی آپ کو دستک دیا جائے گا میں دستک دینے کے لئے آیا ہوں جاگے گا وہی جو اصل میں سویا ہے اور پھر وہ سونے کے اپنی کرے گا اس میں وہ خدرت بھی نہیں جگتا اللہ بھی ایسی چیزوں پر رحم دے کرتا ہے اس علاقوں پر جس میں پیاس نہیں ہے جس میں لگت نہیں ہے جس میں احساس نہیں ہے خود کے زندگی کا اس کے پاس بہل نہیں ہے اس کو خدرت بھی مہربان نہیں ہوتی وہ کیڑے مکڑے کی زندگی جی کر ختم ہو جاتا ہے وہ دردی کا پوچ کہلاتا ہے وہ کسی کے کام نہیں آتا وہ اس کو پسند نہیں کرتا وہ مر بھی گیا تو کس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی یاد رکھیں کام کا بلنا کام کا میں کس کام کا جس طرح سے اس کمپیوٹر میں آپ کو انٹی وارس مست بھی دیر ضروری ہے آپ کچھ نہیں ہو سکتے میں نے اتنا بہترین پروگرام کیا ہے اب میں تو ایک منٹ دگری لیا ہوں لیکن پروپراشن کچھ بھی نہیں ہے رب طرح سے انٹی وارس کیونکہ ربگل آلة میں کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا رشمن ہے وہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کا تک توڑ کا گھومن تھا جب انسان جب انگالہ نے اس کو بتنایا انسان کو بتنایا یہ سب جانتے ہیں سرزہ کرنے کے لئے کہا لیکن اس نے کیوں نہیں کیا اس میں بہت اس کے بعد بہت 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 رکرام تھا لیکن تک توڑ کوڑ کا وارس کا اس کے بعد وارس آ گیا کمنڈ آ گیا اس نے بلا یہ تو ساری کلی مٹی سے بنا ہے اور میں تو آگ سے بنا ہوں آگ اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہ سب آپ کو بتایا میں صرف ہنگ دے رہا ہوں آپ کو تو اللہ نے کہا کیا کسی کسی کم کم نعمتوں کو تم دھکرا ہوگے ہم اس کی نعمتوں کو دھکرا ہی نہیں سکتے اس نے کہا ایک ہی کنڈیشن دے شرک نہیں کرنا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور یہ بھی بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا اور اس نے اس نے ہاں یہ کہاں سے آواز آئی یہ اس کو بولتے ہیں attitude sound نہیں آنا اچھے سننے والے لوگ sound نہیں کرتے ہے نا دیکھئے آپ کی پہچان آپ کی attitude سے ہو جائے گی میں گاؤں گاؤں گھرتا ہوں گا تو چہرے پڑتا ہوں گا آپ کی آپ کا attitude آپ کی پہچان بتاتا ہے آپ کا بیٹھنا آپ کا سننا آپ کا دیکھنا اور یہی ایک شورو ہوتا ہے یہی سے attraction ہوتا ہے آپ کا چند نہ آپ کا پھر نہ آپ اتنے کام کے ہیں یا نہیں ہیں آپ کی body language بتا دیتی ہے اسی لئے کئی intrus میں لوگ در کر رکابلہ کرتے ہیں ڈر کر intrus دینے جاتے ہیں reject ہو جاتے ہیں ڈر کو اس آدمی کو کوئی نہیں لیتا ڈر کے سے نکانے یہ چیزیں میں آپ کو مند سے بتانے کے لئے ہیں آپ کو وزنم کا شکریہ اللہ کرمہ شاہی ہے بہرحال تو شیطان نے قسم کہا کہ انسان کو بھٹکائے گا اور اس کا کام جائی ہے لیکن رب العالم نے کہا جو میری عبادت کرے گا جو مجھ سے درے گا شیطان آپ کا مال بھی باقا نہیں کرے گا لظر ہٹی کے تلگٹنا گٹے قبلت آگئی آگئے ٹھائی میں گریے تو بہرحال یہ سوپسل اسی طرح سے کمپیٹر جو ہے مائنڈ دیکھ کمپیٹر ہے یہ مائنڈ بھی ایک کمپیٹر ہے اور اس کمپیٹر میں اکل سلین آپ چھل لوگوں کے اطراف اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ پروگرامنگ ڈاؤنڈوڈ ہوتا ہے بلوٹوز ہے یہ شہری کے ایٹیمیٹک آجاتا ہے لانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر گلت لوگوں کے پیچھ میں پیٹھ رہے ہیں گلت پروگرامنگ ڈاؤنڈوڈ ہو رہا ہے کالی گلت کرنے والے کے پیچھ میں آپ کو احساس نہیں ہوتا یہ چیز گلت ہے اور خاص کر کئی گلوں کی پروریش ایسی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے کہ وہاں پر بتا جاتا ہے کہ سگریٹ پینہ بہت بری چیز ہے گھٹکا کھانا خراب چیز ہے شراب پینہ بری چیز ہے اس کو معلوم ہوتا ہے لیکن جیسے ہی گلت سووت آتی ہے گلت پروگرامنگ گرنے لگتا ہے کل تک اس سگریٹ اور گھٹکے سے نفرت کرنے والا گلت پروگرامنگ کی سنٹر میں آتا ہے ہلکے میں آتا ہے داؤنڈوڈ ہو رہا لگتا ہے تو وہ چیزوں سے جو اس کو نفرت بھی وہ کم ہونے لگتی ہے تو دیزائنیورون پیچھر آپ کو گلت پروگرامنگ سے بچنا ہے تو گلت لوگوں سے دوستی نہیں کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیونکہ جھوٹ بننے والا کالی دینے والا ابھی یہ ٹھیک ہے اس کے اپنی خرابی ہیں لیکن دوست بن گیا حق ادا کرنا ہے تو آپ کو اس سے ڈسٹنس اٹھنا بہت ضروری ہے یا اس شرک دوستی نہیں چاہیئے جب اپنی ملاقات ہوگی میرے سامنے یہ چیزیں آپ نہیں کریں گی کیونکہ دوست قسمت سے مل گیا تو یاد رکھئے گرا دوست بوری سہلی اس کوئلے کی طرح ہوتا ہے جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے تھنگا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کرتا ہے پچھنا اتر ہے یہ بہت سیریس بات ہے یہ آپ سے کوئی بھی ڈسکس نہیں کرے گا یاد رکھئے دیزائن اور اپنا مقام پیدا کر تو مقام کب پیدا ہوگا جب یہ پوری طرح سے مانم ہو جائے گا کہ ہو آئی ام ٹھیک ہے اس کمپیوٹر کا تو انٹی وائرس مارکٹ میں ملتا ہے اس کمپیوٹر کا انٹی وائرس کیا ہے کون تک لے گا سوچ تو ٹھیک ہے ایک پروگرامنگ ہے سوچ ایک پروگرامنگ ہے اس کا اکلے سرین کیا تم اکلے سے کام نہیں لیتے کیا تم گوھر نہیں کرتے کون دیتا ہے یہ کون دیتا ہے اس کا انٹی وائرس یہ ہے اور بے خدا جواب دہی کا احساس آخرت کا احساس برنے کے بعد رب العالمین سوال پوچھے گا میں نے اتنی ساری نیامت دے دیتی اس کا استعمال کیسے کیا کہاں خرش کیا جوانی کہاں نکائی بلائی کام کچھ کیا کہ کھایا پیا اور چانور کی زندگی جی کر آیا یہ احساس جب ہوتا ہے تب انسان اس میں انٹی وائرس لگ جاتا ہے قدل سوچ کو بریک لگ جاتا ہے لیکن یہ کب احساس مہتا ہوگا جب پھر سوال ہوتا ہے who I am what I am دیکھئے آپ سب نے please اپنی پہچان بت کی ایک ہی پہچان سننے بعد please thank you very much ایک خاص بات آپ سے کہوں آپ سب نے آدھار کار بنائے آدھار کار جب بنانے آپ پہنچے تو آپ کے فنگر پیس لے گئے دسوں بھی ہوں کے آپ کی آمد سکیننگ ہوئی اس کے علاوہ آپ ساری فورمیشن ایک ساکٹر نے انپوٹ ہوگئی پید ہوگئی اس ملک آبادی تقریب بند ایک سو بتیس نور بتائی جاتی ہے اب کچھ ہی دنوں میں یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا مطلب آپ کی ایک شنا یا آدھار کار ہے آپ کی پہچان کیوں آپ کے پنگر پنس کیوں کیا گیا آپ کی آگو کا یعنی کیوں دیا گیا کیونکہ دنیا میں کسی کی لگی سے میچ نہیں ہوتی یہ آگو کا ڈیزائن دنیا میں کسی انسان سے میچ نہیں ہوتا آپ کی آواز دنیا میں کسی انسان کی آواز میچ نہیں میmik نہیں کر سکتا ہے نکٹال بن سکتا آواز کو کسی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے لیکن اس کی اوری نال آواز تا قیامت تک اس کا نعمل بدل نہیں آئے گا ہمارے بدل سے نکلنے لی مہنگ یا بدبو یا خوشبو جو بھی نکلتی ہے پسینے کی وہ بھی دنیا میں کسی انسان کی کسی انسان سے میچ نہیں ہوتی ہے ہر انسان کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے آپ کو بتا ہوگا میں صرف یاد دلارہا ہوں جہاں کئی ڈکیت ہوتی ہے چوری ہوتی ہے فور پولیس پہنچ جاتی ہے کتے لے کر شکاری کتے کیونکہ اس جانب میں سومنی کی طاقت ہم سے ہزار بنا زیادہ ہوتی ہے اور پرابر اس شخص کو اگر اس رینج کے اندر اگر ہے وہ تو اس کو کیچ کرتا ہے خوشبو کی دنیا پر مطلب میرے دین کا ڈیزائن دنیا میں کسی سے پیچھ نہیں ہوتا میرا چلنا میرا بیٹنا میرا بولنا میرا سوچنا سب کچھ الگ سب کچھ جدا رب العالمین قرآن مجید کے 756 آیاتوں میں جگہ جگہ یہ حکم دیتا ہے ہدایت دیتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم گوھر نہیں کرتے کہ تم محسوس نہیں کرتے کہ تم چھانتے نہیں ان کی نیامتوں کو تم جگڑا ہوگے مطلب جب سے دنیا بنی تب سے لے گرام تک اور جب تک رہے گی تب تک اس دنیا میں انگی نتھوں کو آتے جاتے رہیں گے پیدا ہوتا رہیں گے مرتے رہیں گے پیدا ہوتا رہیں گے مرتے رہیں گے ان سب میں مجھ جیسا کوئی دیں گناہ I'm the best I'm really محسوس کیجئے اس چیز کو قرآن کہتا ہے لقد خلق ان انسانوں نے احسن تقویم ہم نے انسان کو تہترین صاف پر بنایا اس دنہ خاص بنایا رب اللہ علیہ وسلم اس پرگام کو پہلے انپورٹ کیجئے اس کمپیوٹر میں اتنا خاص کیوں بنایا سب کھا کے مرنے کے لیے کئیسے ہو سکتا ہے یہاں سشید ہوتا ہے اپنا مقام بنانے کا پرسیس جاتا سیلف رسپیٹ خدایت باندھی سیلف کانفیڈنس احساس ایک اپدری سے کاہر نکلنے کے دروازیں کھل جاتے ہیں کیونکہ اکثر ہم کسی خاص آتنے کو دیکھتے ہیں تو الگ الگ طرح کے ریاکشن آتے ہیں کوئی ڈیپریشن میں جلا جاتا ہے کوئی ڈیلیس ہی ہو جادا ہے جلا ناسد یا ایسا ہے میں ایسا کیوں نہیں وہ رب العالمین جو سب تک ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے کسی کے ساتھ نائنسا ہی نہیں کرتا کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ سب کو ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ دیا ہے اس وقت یہ سوچنا ہے جب کسی آپ خاص آدمی کو دیکھیں اپنے سے سبیرن کو دیکھیں اس سے انسپائر ضرور ہو جائیں اس سے تحریک ضرور لیں اس کے کاپی نہ کریں اضبطہ کہ تم گوھر نہیں کرتے گوھر یہ کیجئے کہ اس نے یہ مقام پایا اس نے اپنی پہچان پنایا اس کا طریقہ لاحی عمل کیا تھا اس نے کیسے سگل کیے کیا محنت نہیں کی؟ کس وقت تو اپنی جگہ پہ ہے کبھی کبھی قسمت بھی مہربان ہوتی ہے امیری گریری سب آزمائش ہوتی ہے ایسے ضرور نہیں لیکن دنیا میں وہی لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے محلو والوں نے نہیں کیے سلم ایریا سے جھوپڑ پٹی سے نکلنے والے لوگوں نے اپنا مقام بنایا ہے پہچاند بنائی ہے کیونکہ وہاں انتیان بہت دینا پڑتا ہے تو بہرحال میں سب سے الگ میں سب سے جدہ جب کسی خاص آدمی کو آپ دیکھیں اس کو مبارک بات دیجئے اس سے جننے کے ضرور نہیں ہے اس کی صلاحیت ہے اس کو مبارک لیکن اس لمحے یہ ضرور سوچئے کہ دیفنیٹلی مجھ میں ایسا کچھ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس ہی اب مجھے تلاش کرنا ہے اور وہ تلاش کرنے کے لیے ان کو سمجھ کر پڑنا یہ جو آپ کو وقت منا ہے اڑا آن بھرنے کا وقت اپنی ذہانت کو ڈیولپ کرنے کا وقت یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے لا پروائی سے گزارتے ہیں یا پروائی کے ساتھ ڈیپینڈ اپون یوں اپ تو یوں مطلب مجھ میں ایسا مجھے اللہم اکبال کا بڑا دائرہ شیئر ہے اپنے من میں ڈوک کر پا جا سلا دے زندگی تُو میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن پہلے خود کیا بننا بہت سریعہ جو انسان خود میں ڈیسپلن نہیں ہے وہ جانور کی طرح چلاتا ہے شرارتیں کرتا ہے کسی کو چوشنے میں اس کو مزہ آتا ہے یہ جانوروں کی صفت ہیں یہ کسی کو چھنڈنے میں کسی کو تک کرنے میں کسی کی ٹوپی اتارنے میں کسی کو مزہ آتا ہے جو ہے کرتا ہے وہ وہ چلاتا ہے خوش ہوتا ہے چلاتا ڈیسٹرپ کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے اصل میں اس کو وائرس لگ گیا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اتنا مطلب اشرف المخلوقات کا درجہ اس کو رب العالم نے دیا فرشتہ نے اس کو سزدہ کیا ہے اور جس کے پاس یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور سے خواہ گناہ شروع کر دیں بڑے سے بڑا خواہ دیکھئے چھوٹا خواہ دیکھنا گناہ ہے اسے کرائیں رب العالم نے اتنی خاص مجھے بنایا ایک سوال واپس میں آپ سے وہاں آکر کروں گا آپ ادھر سے جاؤں یا ادھر سے جاؤں سوڑا ایڈیس ہونا کرنا پڑے گا آپ کو تو برحال ایک سوال بلکل سیریسلی یہ موقع پھر بار بار نہیں آئیں گے یاد رکھئے یقین کے ساتھ کیسے کھو الحمدلہ یہ کانفرنس میرے پاس ہے جن کے پاس پیاس ہے آج وہ منزل لے کر جائیں گے انشاءاللہ آپ کا کریٹیوٹی نیونیس کافی کافی مصرمت بنی ہے تو پہلا سوال آپ سے یہ انٹیجولی پوچھئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں دنیا کے لئے کے دنیا میرے لئے کون کس کے لئے کون کس کے لئے میں دنیا کے لئے میں دنیا کے لئے کے دنیا میرے لئے میں دنیا کے لئے دنیا میرے لئے دنیا میرے لئے دو درہ کے جواب آتا رہے ہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں میں دنیا کے لئے کچھ لوگ کر رہے ہیں دنیا میرے لئے اور کچھ لوگ بلکل سالے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں باگیس کے لئے میں تو اسی ہی آگیا میرے کو معلوم ہی نہیں تہی آنا ہے دنیا میرے لئے اب تو کوئی تیر طرح کے جوابات ملے کچھ لوگوں نے کہا دنیا میرے لئے کچھ لوگوں نے کہا دنیا میں دنیا کے لئے کچھ کو سالنٹ ہے تیسرا اور کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں ہمارا کیا ایسا ہے میں تو ادھر ہی میں تو ادھر ہی جہاں چانس ملا میں ادھر جہاں بھیک بٹی میں کتھان میں شیر بولے گا خودی کو کر بلم ملتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بلدے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے انہیں بلتا ریزرشن تو میرے کو سہولت تو خیرات تو شخصیت لینے والے کی نہیں بنتی دینے والے کی بنتی ہے آج کے بعد آپ دینے والے کیسے ہوتا دینے والے مطلب آپ کو لینے والا بننا ہے کہ دینے والا لینے والا لینے والا وہی نہ نینے والا لینے والا لینے والا لینے والا اچھا کیا دیں گے خیرات دیں گے بیکاری کو خیرات دیں گے بیکاری کو اندسٹری کو ڈولپ کریں گے زندگی کو پر زکاہ تمہا کریں گے دوسری کو مدد کریں گے کیا دیں گے کون سا ڈالنگ بلکل صحیح زوردار کلاپنگ اپنی اندر کی پہنٹنگ صلائیتیں دیں گے یہ بلکل صحیح لیکن اور اور کیا دیں گے اس پر ہم بات کریں گے بہرحال دینے والا بننا ہے اور میں دنیا کے لئے ابھی سوال باقی ہے اس کا جواب نہیں کیا میرے دنیا کے لئے کہ دنیا میرے لئے اچھا چلو اور ایک سوال میں پوچھتا ہوں ایک ساتھ جواب دے دینا وہ سوال ہے میں کھانے کے لئے کے کھانا میرے لئے میں کھانے کے لئے کے کھانا میرے لئے کھانا میرے لئے ما شاء اللہ کیا کھانے کے بارے دنیا کے بارے میں کھانے کے بارے میں کھانے کے بارے میں کھانے کے بارے میں کھانے کے لئے میں کھانے کے لئے کہ کھانا میرے لئے کھانا میرے لئے کھانا میرے لئے چھے کو پارسنلی جانورپن کا ایک فارمولا ہے نانیج پلس ایکشن is equal to پرسنالیج حل جمع عمل دولوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تب جا کر بنتی ہے شخصیت excuse me sir sorry for interruption جب خانی کی بات چلی ہے so for giving more energy to listen this wonderful program we have arrangement of some biscuit I request prescribed teachers to carry out and distribute biscuit among the student you can carry out sir we'll get started یہ کام پر ایک ہی کیا جا سکتا یا کھانا کھایا جا سکتا یا سنا جا سکتا اور یہ صحیح طریقہ ہے بلکل نہیں ہے کھانے کے لیے یہ تو یہ ایک disturbance تھا کوئی بات نہیں تو کھانا میرے بلکل صحیح جواب دیا اب یہ تھا کھانے کے لیے آپ ہیں اس لیے آپ کو بولا گیا کھانے کے لیے آپ رکھیں یہ اصل میں کھانا ہماری ہمارے لیے یہ ہوایں کس کے لیے ہیں یہ مضائیں یہ آبشار یہ جھرنے یہ ہوایں یہ سب کن کی نعمتوں کو ٹھکرا ہوگے یہ ساری نعمتیں رب العالمین نے میرے لیے پیدا کیے تو یہ دنیا میرے لیے اس نے اتنی خوبصور دنیا منائی اور کہا کہ کھاؤ پیو شکر ادا کرو انسان ناشکرہ ہے یہیں سے problem ہے اس کو زندگی ملی اس کا حساس نہیں ہے اس کو کتنی قیمتی زندگی ہے ساٹھ ہزار 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 کی ایک ٹو بیلے خریدتا ہے اس کا مینٹننس برابر کرتا ہے کیونکہ خرید ہوا ہے نا یہ زندگی تو موقعیں ملیے نا پلیز نہیں ہلو اسکیوز می آپ کو چاہیئے تو بھرہا یہ جو زندگی بہت قیمتی ہے تو یہ دنیا میرے لیے ہے اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور مجھے یہاں بھیجا دیکھا knowledge plus action is equal to personality علم جما عمل برابر شخصیت سازی اس کو پروز کر دے پیٹا مطلب کھانا میرے لیے کھانا میرے لیے یہ سہی جواب ہاں تو الگ سور میں نہیں بننی کی ضرورت ہے سب کے ساتھ بنیں تو کھانا میرے لیے آپ دیکھئے کھانا میرے لیے بلکل صحیح بات ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا ہوں گا اب اور پر اس کو apply کیسا ہوتا ہے آپ کھان دعوت میں جاتے ہیں کامی بلی ما تو لوگ بڑے احتمام تجاتے ہیں کارڈ آنے کے بعد اگر دوپر میں زہر کے بعد اگر کھانا ہے تو کچھ لوگ سبا کا ناشتہ نہیں کرتے کیونکہ دوپر کا کھانا میرے لیے اور کبھی دو ٹیمبر کا کھانا رہا تو کچھ لوگ گھر میں چولا ہی لیے بنا دے گئے کیونکہ دونے دنگ پہ گھالا اور بلکل دیارس ہی جاتے ہیں بلکل کپڑے پر چچھے پہن کر تو بہت کچھ دکھتا ہے ہم نہیں دیکھتے next time جب آپ کسی دعوت میں جائیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم گور نہیں کرتے حقیقت میں ہم دیکھتے نہیں ہم بے حس ہیں ہم محسوس بھی نہیں کرتے next time ایک چیز آپ کو دیکھے جا رہا ہوں personality کیا ہوتی ہے attitude کیا ہوتا ہے next time جب کسی دعوت میں آپ جائیں ممی پپا کے ساتھ جاتے ہیں پورے خانہر کے ساتھ اچھا چکاوڑے پھنکا شامیانی کے باہر سب رکے پہ رہتے ہیں سب کا جہاں خلو پہ رہتا ہے کیونکہ کھانا 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 میرے لیے اور سب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی کھانا شروع ہوتا ہے یلگار لوگ دوڑ کر کرسیاں پھکڑتے ہیں کوئی لوگ تو بھی دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ کرسیاں کی حالت کیا ہوتی دوڑتے ہیں لوگ اٹیک کرتے ہیں کرسی پہ اور جس کو کرسی نہیں ملی وہ بیچارہ بیچے لوگ کدھر دیکھتے رہتا ہے کدھر کرسی کھا لیے اور جس کو مل کے اس کے پیچھے جا کے ڈھڑتا ہے اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو دھکل کے کوئی تمیز نہیں کرتے دھکلتے ہیں اور اگر سمجھ لوگ کسی کو یہ میں پیکٹیکل بات کر رہا ہوں اگر کسی کو کرسی مل بھی جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور چلا کرسی تو مل گئی اور بیٹھا رہتا ہے بات کرتے کرتے اودھر چاکے دوسرا آتا ہے کرسی چھینتا ہے اور بڑھتا ہے اور اس کو دیکھے یہ ہر دعوت میں آپ کو سینگ لے گا بولتا ہے کھانا کھانا لیکن ایٹیٹیوڈ سے بتاتا میں کھانے کے لئے اسی کا نام پرسنیلیٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے آمال بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اچھے اچھے کالیپائیڈ لوگ کہلانے والوں کو ہم نے بھیڑ میں گز کر کھاتے بھی دیکھتا ہے امیر لوگوں کو بھیڑ میں اٹیک کر کے کھاتے بھی دیکھا ہے اور وہاں اچھل پرسنیٹی نہ دولت سے ہوتی ہے نہ عہدے سے ہوتی ہے نہ ردوے سے ہوتی ہے نہ طاقت سے ہوتی ہے یہ آمال سے ہوتی ہے اے جیچون آپ چلتے کیسے ہیں آپ بیٹھتے کیسے ہیں یہ اصل پہچان ہے ہم نے بڑے بڑے امیروں کو جو لوگوں کو کھلا سکتے ہیں لیکن کھانے پر ٹوٹ کر پڑتے میں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ لوگ یہاں سے غریب ہوتے ہیں سوچ سوچ میں بھوکاپن ہوتا ہے تو اپنی سوچ کو جو اونچی اڑان دیتا ہے خدا بھی اس کو نیا آسمان دیتا ہے تو سوچ کو کیسی بنائیں نیکس ٹیم دیکھئے آپ نیکس ٹیم جب کسی دعوت میں جائیں گے سیپ سین رہے گا ریپیٹ رہے گا یہ ٹریڈیشن تو بدل نہیں سکتے آپ نیکس ٹیم جب آپ جائیں گے اور آپ کو کرسے ملی ہے آپ کے کبزے میں ہیں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور جب آپ بیٹھ چکے ہیں اور آپ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی بھوک لگی ہے بلے ہی وہ چھوڑا بچہ ہو یا دیڑ عمر کا ہو یا زہی ہو بڑا ہو یا کوئی بھی ردوے میں ہو اور وہ بھی للچے بھی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت آپ کے کبزے میں جو کرسی ہے اس کو چھوڑ کر آپ اس کو آفر کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو کس نے کربانی دی جس کے کبزے میں کرسی تھی لیکن اس نے کربانی دی پھر image کس کی بنی دینے والے کی مطلب برداشت کرنے والے کی یہی logic زندگی میں آتا ہے پرسلٹ ہی اس کی بنتی ہے جو دینے کی قیمت ادا کرتا ہے جو برداشت کرتا ہے سبر کرنا اور اس کا ایک ہی فارمول ہے شخصیہ سازی کا شخصیہ سازی کا سب سے بہترین فارمول ہے یہ ہے کہ بلہ سرکی آیا اگر اس کا مفہوم آپ بار بار پڑھیں گے اس سے بہترین میں ایک اچھا سا میرے دیکھا 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 ترقیت کے ضرورت ہوتی ہے یہ وہی سینے جو ہمیں شاہ دیکھتے ہیں تھالی ہو گیا ہے نا اب یہ چیزیں ذہن میں آپ کے ہمیں شاہ بیٹھے گی انشاءاللہ ہمیں شاہ بیٹھے گی بھول چکا ہے اس نے جانوروں کی زندگی جی رہا ہے کیونکہ اس کو تربیت نہیں ہے نالیج بہت ہے آٹھ ضرور سے زیادہ نالیج ہے گوگل گروہ پہ آپ جائیں گے گوگل پہ جائیں گے ایک انگلی آپ دبائیں گے آپ کو بتا ہے گوگل پہ تقریبا مور دین سکسٹی پائی لاکس بکس آویلیبر ہیں پینسٹ لاکس سے زیادہ کتابیں آج علم کی کمی نہیں ہے عمل کی کمی ہے حضرت علی کے بڑا پیارا کول ہے وہ علم بیکار ہے جو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی چینے کا سلیکہ نہ سکھا ہے گوڑ پیڑیلسٹ ہیں ٹاپ پر ہیں بڑی پوسٹ میں ہیں گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں کرتا لوگوں سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تکبور ہے گھمن ہے ہماری نظر میں وہ چاہی لاکس نمبر ایک کا چاہی یاد رکھئے دوپٹر ایزلین بننے سے زندگی نہیں گئی وہ تو آپ ضرور بنیں گے آپ کے پاس اگر ٹائلنٹ ہے وہ تو آپ بن ہی جائیں گے لیکن وہ بننے کے بعد وہ مقام پانے کے بعد آپ کا اچھے چور آپ کا بیہیویر آپ کی باڑی لائنگیویج کیونکہ بڑے بڑے کمپنیز میں باڑی لائنگیو سے پتا چلتا ہے سیلیکشن آج کل ڈگریوں پہ نہیں ہوتا ڈگری اس لئے کنڈیشن ہے کنڈیشنل ہے کہ کم سے کم لوگ چھڑ جائیں وہ ڈگری والے آ جائیں تاکہ ٹیسٹ اس لئے ہے کہ لوگوں کو چھاٹا جائے آسل سیلیکشن آپ کی باڑی لائنگیویج پہ ہوتا ہے اور ہم اس باڑی لائنگیویج کے آدھی نہیں ہوتے بڑے بڑے پوست میں جب انسان جاتا ہے وہاں کھانے کا اتمام کیا جاتا ہے کیانری لگے ہوتے ہیں سیتھین ڈسکس گروپ رکھتا ہے تو ایک مونیٹر پہ جو ٹیم ہوتی ہے جو پینل ہوتا ہے وہ ان کی سب کی باڑی لائنگ دیتا ہے کیسے کھانا لے رہا ہے کیسے کھا رہا ہے پلیٹ اپنی صاف کر رہا ہے یا جھوٹا رکھ رہا ہے ہاتھ کیسے دو رہا ہے یہ سفائی کا اتمام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ایٹیچوڈ میں وہ خاندہ کی اخلاف نیزے کرتے ہیں دراست میں جو ملتے ہیں اس میں ہیں اور اس کے بعد یہ تو فائنل پہ آتا ہے سیلیکشن تب بھی نہیں ہوتا اس کے بعد جیسے ہی اس کا نمبر آتا ہے وہ انٹریو دینے کیلئے داخل ہوتا ہے وہ چلتا کیسا ہے وہ بیٹھتا کیسا ہے وہ انٹریو اس کی کیسی ہوگی کیونکہ آپ کی باڑی لائنگ بیج آپ کی آپ کی اخلاق کا آپ کی سوچ کا بتا دیتی ہے یہ میں کلاس روم میں یا آپ کس طرح سے بیٹھتے ہیں جاننے والے پہچان دیتے ہیں تو سکسس بدن اس سکسس ہمارے اندر ہے ہمارے اندر ایسا کچھ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ فائس سینس کو کیسے ایپیلائز کریں منتشر زہر کو ڈسٹرپ ہونے سے کیسے روکیں میمیری پاور کیسے بڑھائیں یہ نمبر کا کھیل ہے یہ بہت بڑی ذہانت کا کچھ نہیں ہے یہ ٹیکنیک ہے جو آسانتا کرام آپ کو بتاتے ہیں لیکن ہر ایک کا پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے تو اپنے مزاج کو سمجھئے اپنے روچھان کو سمجھئے دوسروں کی کافی مت کیجئے یقین مانیے آپ کے پاس ایسا کچھ ہے جو دنیا میں کسی یہ ہے آپ کے پاس ایمان ہے آپ کے پاس نرجی مزوی دے رہا کام کرنے کی تو بہرحال ہم باتوا آگے بڑھاتے ہیں تو میرے اندر ایسا کچھ ہے وہ مجھے تلاش کرنا ہے تو کیسے تلاش ہوگا سب ایک سوئی چاہیے خوف چاہیے مقصد چاہیے ٹارگٹ چاہیے مقصد یاد رکھئے جن لوگوں کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسے لوگ ان کی لئے کام کرتے ہیں جن کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کانٹرویٹ یاد رب العالمین نے اتنے خوبصورت دنیا بنائی بہر لئے بنائی ہے ایک ہمتیحان گاہ ہے اور مجھے یہاں بھیجا ہے مطلب میرے اندر کی صلاحیتیں اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے کام آنی ہیں مجھے کانٹرویٹر بننا ہے سکولر بننا ہے سائنٹس بننا ہے کانٹرویوشن دے کے جانا ہے اپنے حصے کی صلاحیت ہی دینی ہے اگر آپ کے پاس صحیح نولیج ہے صحیح نولیج صحیح نولیج علم ناخج اسے کہتے ہیں یاد رکھئے صلاحیتوں کا صحیح استعمال ثواب ہوتا ہے اور صلاحیتوں کا غلط استعمال گناہ ہے کرمنلز کے پاس بھی بہت بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے جھوٹ بولنے والی کے پاس بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے دھوکہ دینے والی کے پاس بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے انہوں نے اس ٹیلنٹ کو میس یوز کیا شیطان کے چیلے والے لیکن جب یہ ساکڑ رب کا اچھا ہے اور محاسبہ کرنا سیلف انالیسس کرنا اپنی کمزوریوں کو طاقت کیسے بنائیں چیلنجز کو قبول کیسے کریں فیل ہونا بری بات نہیں ہے تو اس سے پہلے ایک چھوٹا تک گیم کھیلتے ہیں آگے بات کریں گیم کھیلیں گے میرے سر سب تیار ہیں ماشاءاللہ دیکھئے یہ دیکھنے اور سننے کا گیم ہے میرا ہاتھ یہاں ہوگا کلاپنگ ہوگی ہاتھ ہٹے گا کلاپنگ بنے تیار تیار رہی ہاتھ میرا یہاں ہوگا کلاپنگ ہوگی ہاتھ ہٹے گا کلاپنگ بنے دیکھو ماشاءاللہ کئی لوگ چارٹ ہو چکے ہیں تیار گئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہی گئے ہیں تیار مطلب ایسے لگنا چاہیے بھوڑی لہنگیس تیار کیا بات ہے یہاں آواز رہا پھڑتا ہے رہی مزا نہیں آ رہا ایسان سا بیگا بھوک لگی بسکیٹ مگو بھوک بسکیٹ تیار ہے بھوک بھوک بھڑتا ہے رہیا ہے رہی رہا ہے واع ملک ملک ڈبتھ آنا Bright ڈی ہم ہارنے سے جڑتے ہیں اور دوسری لوگ کیا بولیں گے اس سے جڑتے ہیں دوں کی فگر میں کاجی دوبلا انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا بولیں گے اور اسی وجہ سے آج ایڈیوکیشن بچوں سے بچپنا اور بڑوں سے سکون چھیننے کا سبب بن گیا سوسائیڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہار کو مانا ہی ہار آپ کو جیت دلانے کے لیے تاکت بنانے کے لیے آتی ہے ہارنا بری بھارت نہیں ہے مطلب صحیح دیکھتے نہیں آپ الٹ ہی نہیں توچے دے دیکھ کے جگہ نہ پڑتے ہیں دولا بناتے ہیں زبردازے کے دولا ہے رہنے ہاں کتنی دیو پہ گھر چھن گئی جو دیکھتے ہیں گھوڑ کرنا چلا آکھیں گئے ساؤن کم آ رہا ہے مزا نہیں آ رہی میں تو لکھوں لوگوں کے زمان ملتا ہوں بیدر کی سرزمین بہت زرکی سے میں نے سنا ہے لال لال مٹی ہے رہنے تم ایک سسٹن کے گلام ہو جاتے ہیں میں جیسا کرتا ہوں وہ دماغ میں بیٹھا ہے ایسا چکرنے ہو جاتے ہیں روایتی گلام ایک سسٹن کے گلام یہاں کریٹی ویڈی نہیں آتی ہے رب اللہ علمین ساتھ سو چھپپن آیا تو میں کہتا ہے کہ تم گھوڑ نہیں کرتے گھوڑ نہیں کرتے الیٹ نہیں ہے سچسٹ کے دروازے یہاں سے گھوڑ فکر کرنا خوشاہدہ کرنا تب جا کے امیدنیشن آپ کو جینے کا مقصد ملے گا جو آپ کے اندر ہے رنی ماشاءاللہ بہت اچھے بہت خوب ایکسلنٹ چاہ بات ہے مزا آیا یہ چارجنگ دار مولا ہے ہم نے حضر بھی ہونا مکتا ہے ہی 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 کلا ہے میں تو بسر رنڈے بانا کے گھلوں میں بے فکر رہا آرام سے دوبارہ اب یہ فائی سینس کی بات میں بار بار کہہ رہا تھا تو یہ فائی سینس کو یوٹیلائز کیسے کہہ کلاس روم میں بیٹھنے کے بعد کھان بھڑکنا نہیں چاہیے کوئی خاص بات آپ سنتے ہیں تو وہ ذہن نشیر ہونا چاہیے اکثر بولتے ہیں کہ کلاس روم میں بھی ہوتے ہیں کہ ہم کو پڑھائے کو وقت نہیں ملتا غلط آپ کلاس روم میں بھی ہوتے ہیں جب پیچھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں وہ بھی ایک سٹڈی ہے وہ سٹڈی کس نے کہا کہ سٹڈی نہیں ہے کچھ رہا تھا نہیں میں پوائنٹ لے رہا ہوں وہ باندھ میں اس کو گورو فکر کر رہا ہے نہیں آپ سننے والے بنے اچھے سے اور اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے سننے کے لئے اتنی آسانی نہیں ہے یاد رکھنا ایک اچھا لسنر بننا بہت بڑی خوبی ہے آپ کو لائنگویجز پر کمانڈ حاصل کرنی ہے تو اچھا لسنر بننا بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کوئی پیدائشی گنگا نہیں ہوتا پہرہ ہوتا ہے اس لئے گنگا ہوتا ہے سننا کیا تم سنتے نہیں کیا تم دیکھتے نہیں قرآن کے سب سے بڑی کامیابی پوجی یہیں سے شروع تھی ہے سننا گورو فکر کرنا انیلیسس کرنا اپنی ڈی میریس کو میریس میں کروٹ کرنا ایک ڈیری میلٹن کرنا ہے آپ کی کمزوری کیا ہے لکھ کے نکالیے وہ آپ کے لئے چالنجز ہیں اور خوبیاں کیا ہیں یہ بھی لکھ کے نکالیے یہ آپ کو ہوم والٹ ہے میں کلاس میں ٹیچر سے کہوں گا یہ ضرور کروائے آپ اور اپنے لئے وقت دیں سیل پرنالیسس کے لئے اپنی کمزوری سے نکالنے کے لئے کتنی دیر ہے کتنی دل لگیں گے یہ آپ کو ڈیسائن کرنا ہے تو برحال تو ایک چھوٹی سے ایکسرسائز کرتے ہیں یہ ایکسرسائز یقیناً ایک منٹل ایکسرسائز آپ تیار ہیں دیکھیں اچھا لسنر بننا ہے ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے امے سے کہیں زیادہ میں خوش ہوں الحمدللہ یہی آپ کی پہچھانا اور یہی ایمیج دے کر ہم گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ کہاں کے بچے کیسے ہیں کہاں کے کتنے بیوار ہیں کہاں کے اتنے صحت مند ہیں صحت مند ہونا صحت مند ہونا آپ کے باڈی لنگ میں سے پتا چلتا ہے جو لوگ یہاں کا پرگرام بسٹرپ ہوتا ہے ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی وہ بتمیز ہی کرتے ہیں وہ ان کو رکھتا ہی ہے احساس ہی نہیں ہوتا ہے لیکن آج کے بعد کر لو دنیا مدھی میں یہ دنیا بہر ہی بنائے گی یہ فائی سینس کو ایٹیلائز کیجئے اللہم اکبال نے کہاں بہترین انداز میں کہاں رہا ہے یہ فائی سینس کے بارے میں زندگی کی امتیان کے بارے میں یہ ساکٹر کو بٹھائیے کون آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ مشرق سے اوہرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ انجام جدائی کے ستم دیکھ چھپا دیکھ تیرے تصرف میں یہ پادر یہ کھتائیں یہ گمبد اخلاص یہ خاموش کزائیں یہ کوہ یہ سہرہ پردو اس نظر میں چندت تیری پنہ ہے تیرے خون ہے جگر میں آئین ایام میں آج اپنی ادا دے امتیان ہے زندگی چوائیس بنی تو امتیان کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے بھیگ بنتی ہے تو تیار نہیں ہوتا آپ کی جیسے سوچ ہوتی ہے ویسے زندگی ہوتی ہے جو کچھ نہیں کرتا وہ بھی جی رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے کو اپنی پہچان چھوڑ گیا رہا ہے ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں ایسے لوگ آج کے بعد سیل فنالس سے ضرور کریں تو اس کے لیے اس کی شروعات ہم کرتے ہیں تیار ہیں ہم لوگ سزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھئے لسنر بننا ہے جب میں آپ سے کہوں گا آنکھیں بند کرنے کیلئے سب لوگ آنکھیں بند کریں گے یہ ایٹیٹیوٹ سے پتا چلے گا کچھ لوگ اچھے لسنر نہیں ہے کب پتا چاہتا بولنے کے باوجود دی اگر میں کہہ رہا ہوں آنکھیں بند کرو کچھ لوگ تو تھوڑی در گرے کرتے ہیں باہن میں تو دیچے نادمہ کو نہ تو پہلے ہی گولا وہ بدلنا ہی نہیں چاہتا تو ہی کسی کو بدل نہیں سکتا یاد رکھیے خود کو اب آپ میچڑ ہو چکے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ جو آج گوئیں گے کل پائیں گے یاد رکھیے دھوکروں میں جانا ہے یا تاج بننا ہے یا آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے اکادی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں پہلی بات ہے تو رڑیاں تو پلیز شٹر ڈاؤن اپنی آنکھیں بند کریں بیجائر سوچائیں جھران کے ساتھ سکون کے ساتھ دلکل آرام سے کچھ دماغ میں سوچنا نہیں ہے پورا دھیان دن لیتاو سانس لینا ہے بل سانس چھو کچھ دماغ میں نہیں آنا ہے سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ پورے بدن کو لوسیق ہلکا کر دیتی چھوڑ دیجئے کوئی ٹینچن نہیں کوئی دھیان نہیں کوئی فکر نہیں بلکل اپنے آپ کو زیرے لے بلکل ریلاکس ہو جائیں بند آکھوں سے اپنا چہرہ دیکھن لوسیٹ امیجینیشن میں آپ کا چہرہ دیکھیں بلکل سکون کے ساتھ میں کیسا دیکھتا ہوں میں کیسی دیکھتی ہوں تو کریم ہے تیری شان جلی جلالہو آج کے بعد مجھے خود کو خودی سمارنا ہے آج کے بعد مجھے خود اعتمادی کے ساتھ اپنے زندگی گزارنا ہے یقین محکم عمل پہم مجھے آج کے بعد اپنے لئے زندگی گزارنا ہے مجھے خوبصورت بنانا ہے اپنے ہاں میں بہت خوبصورت ہوں اللہ نے مجھے روح سے نوازہ ہے نور اس کا تعلق انوار تذلیہ سے حضرت عبالعالمین سے ہے اس روشنی سے دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کا کام مجھے اس ربالعالمین نے دیا ہے مجھے علم حاصل کرنا ہے قابل بننا ہے اور اس روشنی سے اندھیرے کو چھاتنا ہے لوگوں کے کام آنا ہے میں آج کے بعد یہ اہد کرنا ایک نئی زندگی کا آغاز سلف رسفیکٹ والا میں خود کو خوبصورت بناوں گا اور اپنوں کو بھی خوبصورت بناوں گا آج کے بعد دل کو محسوس کیجئے یہ دل آج کے بعد اپنے دل کو اور اپنوں کے دل کو اپنے امی کو اپنے اپا کو اپنے دوستوں کو اپنے پیچر کو اپنے دل کو اور اپنوں کے دل کو خوش رہنے کا مجھے فن سیکھنا ہے مجھے وحیر محسوس کرنا ہے جو لوگوں کے کام آئے ریلائنس ہو جائیں یہ روح کی طاقت دلی کی طاقت اور سب سے امپورٹن بات یہ جو خواب مجھے پورے کرنے ہیں اس کے لئے لئے مجھے صحت چاہیے یہ بدن کی طاقت سٹینٹ روح اور دل کا کام تب ہی ہوگا اکل سلیم عمل میں تب ہی آئے گی جب میرے پاس بدن کی طاقت ہوگی مجھے آئندہ زندگی میں بدن کی طاقت کی حفاظت کرنی ہے ایسی کوئی چیز گھٹکہ ہو سگریٹ ہو بوری چیزیں یہ ایک گفٹ ہے یہ بوڑی پاور اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کو خراب کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے ان سے پوچھو جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے آج میرے پاس یہ چار طاقتیں ہیں دماغ کی طاقت دل کی طاقت روح کی طاقت اپنے دل کی دھردام کو محسوس کیجئے اپنے روح کو محسوس کیجئے آج تک ہم نے کبھی اس کو محسوس نہیں کیا ان نیامتوں کو اپنے بدن کی طاقت کو محسوس کیجئے آج تک اللہ میرے ساتھ ہے جو ستر ماؤں سے دلہ محبت رکھتا ہے مجھ میں ایسا کچھ دیا ہے مجھے اس سے ماننا ہے اور اس نور کو اس کے پیغام کو پھیلانا ہے میرا مقصد یہی ہوگا ایک اللہ کی عبادت اور تب اور تب اب میں چھوٹی سے ایکسسائز آتے کراؤں گا آپ کو من میں اولٹی گنتی گرنا ہے من میں اولٹی گنتی گرنا ہے من میں گرنا ہے اس کا ساؤنڈ نہیں آئے گا لیکن ایک خاص بات اس کے ساتھ یہ جو بھی رہے گی کہ جب آپ گنتی گنے گئے تو اسی ایمیجے بند آپ کو چھے دیکھنے ہیں مطلب آپ نے ہنڈرڈ کہا تو ہنڈرڈ آپ کو نظر آنا چاہیے نائٹی نائٹ نظر آنا چاہیے نائٹی ایٹ نظر آنا چاہیے مطلب فیفٹی فورٹی نائن فورٹی ایٹ فورٹی سیون اس طرح سے فورٹی سیکس مطلب ٹین نائن ایک سیون اُلٹا اُلٹا آپ گنتی جائیں گے پیچھے پیچھے جائیں گے تو زیرو تک ہر 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 عدد کو ہر دیگر کو دیکھنا ہے گنتی کو دیکھنا ہے تانڈاؤن کرنا ہے اور جب زیرو پہ آپ کونچیں گے جیسی زیرو پہ آپ کونچیں گے گردن کو چھکا دینا ہے سر کو چھکا دینا ہے اور اس کے بعد آپ انسٹرکشن دیں گے لیکن جب تک پورا گرنے کے اسٹیٹ پہ دیئے اور گرنے کے بعد آپ کی گردن زیرو پہ آنے کے بعد اس سرکل میں نیچے جائے گی سر کو جھٹائیں گے اور اس زیرو میں اپنی شکل دیکھنا ہے جب میں سٹار ہوں گا آپ اُلٹی گلتی گرنا شروع کریں گے ناو سٹار چھوٹنا نہیں چاہیے ہاں 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 جو اب زیرنا ہے اپنی چہرے کو اپنی آنکھ کو اور جو پہنچ گئے ہیں زیرو میں وہ گردن جھکا دیں اس زیرو میں اپنی شکل دیکھنی ہے اور ایک فیلی محسوس کیجئے میں زیرو سے آیا ہوں اور زیرو میں جاؤں گا یہ زیرو میرا مقدر ہے لیکن رب العالمین نے مجھا شکل مغلقات کے درجہ دیا ہے مجھے اسی زیرو سے ہیرو بننا ہے انسان پانی ہے لیکن پانی میں اس کی ایک پہچان ہے ایک عبدی زندگی اس کو جینا ہے اس زیرو کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والی یہ زیرو اگر ایک کی آگے لگتا ہے تو اسے قیمت بڑھا دیتا ہے دس بنا دیتا ہے یہ دس کے آگے لگتا ہے تو سو بنا دیتا ہے اس کو مقام تلاش کرنا ہوتا ہے یہ آگے جائے گا پیچھے نہیں جائے گا چون بیٹ گیا سو بیٹ گیا پرانی باتیں لے کر نہیں بیٹنی ہے لقصانات کو بھول جانا ہے سبر کرنا ہے آگے بڑھنا ہے بڑھتے رہنا ہے کسی کی کام آنا ہے تب جا کر ہم اپنا مقام بنا سکتے ہیں تو زیرو سے مجھے ہیرو بڑھنا ہے اس یقین کے ساتھ ان کالیٹیز کو مجھے تلاش کرنا ہے اور پیشن کے ساتھ تکلیف اٹھانی ہے محلت کرنی ہے پھر دیت تک جیسے مجھے ہی رہے گا زیرو بڑھا ریلیکس پھر بار محسوس کیجئے اللہ میرے ساتھ ہے اپنے دل کو محسوس کیجئے اپنے جماعت کو جو اپنے سلیم ہیں کسی سے نیکیوں کی اصول بلتے ہیں اپنے روح کو اور سب سے اہم بدن کی طاقت یہ سٹینٹ ہوگی یہ سفر زیرو سے مجھے ہی رو بنائے گا اور نہ پیٹ پر سو کر یا زلیمی پر نقصان پہنچا کر میں اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتا اب میں پانچ تک مروں گا بھیرے گھرے آپ کو اپنی آنکھیں کھوڑنی ہیں وہ انٹرمنٹ نہیں ریلیکس کے ساتھ وان تو انٹرمنٹ کا پہنچ کھوڑنی ہے .. جہاں سے جاننے کے بعد امی اور اببہ کو دونوں کو بھیجنا ہے چارج کرنے کے لئے ان کی پشین بھی بہت زمادر ہو گئی ہے تمہارے پاس سنتے ہیں نہیں تو ان کی نہیں سنتے ہیں وہ تمہارے نہیں سنتے ہے نا ان کے سپورٹ کے بغیر ان کی دعاوں کے بغیر ہمیں منزل پاسکتے ہیں کیا نہیں پاسکتے ہیں تو آج جیسا تم کئی اپنی خوائشات کے لئے ڈیمانڈ کرتے ہیں چاہیے تو چاہیے اور آج ایک الگ قسم کی ضد کریں آپ کو جانا ہے وہ کیا ٹیکنک ایسے کر سکتے آپ کو پتا ہے کس طرح سے آپ ایموشنل ڈلیک مل بھی کرتے ہیں رونا نہیں کیا تو روتے بڑھتے ہیں ہم کو معلوم ہے ایسا کیا تو کلتا ہے لیکن آج ایک اچھی کاؤس کے لئے ہمیں آپ کو بیجیں گے آپ پر دو بجے شاہر پر ایک بجے بیجیں گے بیجیں گے بیجیں گے آپ بیجیے ضرور آپ کی سنیں گے ہو انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا آپ چارج ہو گئے وہ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہے بند پڑی ہوئی ہے اب تم اسٹارٹ کر کے چلو گاڑی چلو گاڑی بند ہے کہ ہی چلی گاڑی تو ان کے دعاوں کے بجانے کے ساتھ کے لئے ہم آگے نہیں کرتے بہر حال آپ نے بہت اچھی ایکسرسائز کی it's a mental exercise کہ دماغ کے بھردیش ہے ایک سوئی پیدا کرنا ریسوین پاور یہاں سے بڑھتا ہے میری پاور یہاں سے بڑھتا ہے سننے کا سمجھنے کا ایک سوئی کرنے کا zero level جسے ہم کہتے ہیں فارمیٹ کرنا سب نے چہرہ دیکھا ماشاءاللہ محسوس بھی کیا اگر میں کسی کو گلاوں اور یہاں کہوں لیکن آج ہم پھر گاڑی روپ گئی کمال کی بات آپ نے کبھی سوچا جو ہم کو یاد ہے نیم لیکن کو ب toget ہے تو ہم بول دیں گے 1 to 100 اور اسی چیز کو ہم اُلٹا کرنے پڑے دماغ پر زور دینا پڑا کئی جگہ بھی گاری دکھی مطلب رٹی بھی چیز دماغ قبول نہیں کرتا آپ نے سمجھنے کی کوشش کی 37 کیسا لگتا ہے 36 ایسا لگتا ہے 35 34 33 32 آپ نے امیجز مطلب ایک ڈراؤر کی پہشان کیا ہوتی ہے گاڑی چلانا بڑی بات نہیں ہے اچھا ڈراؤر ہوتا ہے جو ریورس لے کے گاڑی پارکنگ کرتا ہے امیجنیشن تصویر کشی اور یہی ٹیکنک سٹیڈی نے یوز کرنا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سب کانشیسلی کبھی کبھی ساری ایسا ہم سے ہو جاتی ہیں لیکن ہم پری پلان نہیں کرتے آپ ایگزامنیشن آر میں جاتے ہیں اور ایک سوال آتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں پھر اس پر چھوک تم جاتا ہے اور آپ لکھ لیا لگتا ہے آپ نے کبھی گوھر کیا آپ کی کھلیاں کے سامنے وہ سپا آجاتا ہے اس مینز امیجنیشن پاور امیجنیشن پاور اس ایوریتنگ اس ایوریتنگ اس ایوریتنگ اس ایوریتنگ یہ آپ کو کریٹیوٹی ایڈیونیس کی طرف لے جاتی ہے تحقیق کی طرف لے جاتی ہے رب گلالہ بن کے اس حکمت کے مطابق کیا تم گوھر نہیں کرتے گوھر کون کرتا ہے جس کے پاس امیجنس ہوتے ہیں جب پہلی بار انسان نے پرندے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا سوچا ہوگا نا کیا سوچا ہوگا دیکھنے کے بعد سوچ بنتی ہے کیا سوچا ہوگا کاش میں بھی اڑتا ہوں ہے نا اور وہ ہزاروں سال پہلے جس نے سوچا ہوگا وہ سوچ آج عمل میں آ چکے ہیں سوچ بیچ کی طرح ہوتی ہے جانا کمزر ہوتا ہے کریٹیوٹی وہاں سے ہوتی ہے امجریشن پاور کی بات کر رہا ہوں آپ کو میں نے امجریشن کی سفر کروایا امجریشن کی اہمیت بھی تو پتا چلے ایک بیچ ایک دانا وہ سوچ جب ایک دانا ذرخیص زمین میں بھایا جاتا ہے ذرخیص زمین مطلب جس کا بدن کی طاقت اچھی ہے جس کے روح کی طاقت اچھی ہے جس کے دماغ کی طاقت اچھی ہے جس کے دل کی طاقت اچھی ہے اگر یہ صحیح ہیں یہ زمین ہے کیونکہ انسان مٹی سے بنائے مٹی میں جائے گا اور اسی مٹی میں جب وہ سوچ کا دانہ دفن کیا جاتا ہے گاڑا جاتا ہے اس سوچ کو دفن کیا جاتا ہے ایک دانہ جب گویا جاتا ہے تو وہ دانہ کمزور کہلانے والا دانہ اندر کے اندھیرے کو گھٹن کو گھڑے کے اندھیرے کو گھٹن کو پپیش کو محسوس کر کے پرداش کرتا ہے تقریف پرداش کرتا ہے اور ایک مدت کے بعد وہی کمزور دانہ دھردی کا سینہ چھیل کر پہانا آتا ہے سوچ ایسے بنتی ہے imagination power مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں ملکر بلے گلزا دیتا ہے وہ علیمہ دیتا ہے تو آپ نے جو اندھیری دنی آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیا دماغ کو imagination کے لیے اب next time جب آپ اس کی practice کریں گے دو یا تین practice میں ہر figure کی image آپ کے ساتھ میں عدب سے آکے کھڑی ہوگی جائے سلائن جیساں دے کھٹک 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 دو تین real self تو studies کو اسی ہی کرنا ہے ایک تو آپ اس کا پیش صاف اس کو بیماری ماب تو بہرحال صحت مند رہنا بہت ضروری ہے examination دور میں target پورا کرنا ہے آپ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں اس کو ہنگیت نہیں ہے کتنا سمجھتے ہیں اس کو ہنگیت ہے وہ کبھی نہیں بھولنے والا ہے اب کچھ ایسے لندھے ہیں ایسے ہیں کچھ فارمولے ایسے ہیں چاہاں compromise کرنا پڑھتے ہیں رہنٹنا پڑتا ہے یہ education system ہے اس کی بھی اپنی value ہے میں اس کو پوری درہ ترد نہیں کر سکتا لیکن زیادہ تر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے پھر دیکھئے کمال میرا کر کرشما ہمارے اندر ہے اب اس کے بعد جب سٹڈی کو بیٹھیں گے ایک تو بھرٹن کیجئے بیٹھنے سے پہلے ایک سوئی پیدا کرنے کے لئے مون بنانا بہت سوئی ایک مون بنانا چاہیے بھرٹن بھرٹاو بھرٹن بھرٹاو اتمنان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اس کے بعد جب آپ کو سمجھ میں آیا یاد بھی کرنا ہے اور تو پھر ریویجن کرنا ہے تو اکس طرح ٹاپ ٹو باٹم جاتے ہیں باٹم ٹو ٹاپ جانا ہے میڈر ٹو ٹاپ جانا ہے میڈر ٹو ٹاون جانا ہے تو اس طرح کے ریال سر کریں ہر ایک کم بزاج اللگ ہوتا ہے بہرحال جانے سے پہلے اب ایک خاص بات کہ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی خواب بڑے سے بڑا دیکھنا ہے آپ کی اس کا کچھ سوال ہے تو پوچھیں چلیے کچھ سوال ہے کچھ سوال کچھ سوال کچھ سوال ہے ایک جگہ پڑھا تھا یہ انسان جو بھی ڈیلی پڑھتا ہے 80% فارگیٹ کرتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے سر 80% فارگیٹ کرتا ہے بھول جاتا ریمیمبر نہیں رکھتا دیکھئے یہ سینتیز کا فیکٹ بھی ہے سر تو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو سمجھتا ہے ماشاءاللہ آپ دوسروں کے باتوں پر بننا جائیں آپ کیا ہے آپ کا وکنیس کیا ہے ضرور نہیں کہ 100% یاد ہو ضرور نہیں 80% کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم 20% ہی یاد رکھتے ہیں اس میں برا مان لے کیا بات ہے نہیں ہے تو میں نے ایک شروع میں کہا تھا آپ نے دیل میریٹس کیا ہے میں پڑھتا ہوں 80% ہی یاد ہوتا ہے 100% کوئی بھی نہیں لے سکتا بھائی میرے آپ 100% کی چلتہ کیوں کرتے ہیں آپ ادھرائی پہنچ اٹھائیں جتاں اٹھا سکتے ہیں بچی کی چینل لے دیکھئے جلدی کھا سکتے ہیں ہر ایک کی خورات الگ الگ رہتی ہے اب کوئی دیل روٹی کھاتا ہے میں دنیا میں چار روٹی کھانے کا رواج ہے بابا فگر ہے ارے اس کی کیپیسیٹی دیل کی ہے دیل ہی کھائے گا اب کوئی دس روٹی کھاتا ہے اے بہت بتمیزی ہے دس روٹی کھانا چار روٹی کا رواج ہے اب وہ دس کھاتا تو دس کھانا پڑے گا تو ساخت الگ الگ ہے نا آپ وہ کام نہ کریں وہ بوجھ کبھی نہ ہوتا ہے سنو سب کا کرو من کا دوسروں کی کوپی والا کوپی مستر نہیں بننا ہے لوگوں نے خواب بیشنا شروع کیا ہے وہ خواب اکومت بھی دیا ہے آپ اپنا خود کا خواب کریٹ چیزیں خود کے خواب دیکھئے اور کوئی سوال ہے خواب جب ہم گول بناتے تو ڈسٹرکشنز آتے لئے بچی یہ بھی چاہیے میں اس میں بھی پاپیکٹ دوں تو ایک کیسے جوز کرے گے میرے لئے یہی پاپیکٹ ہے بہت اچھا سوال ہے یہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ منزل ہماری ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی سکتی ہے آپ آپ کیجئے سب پر اور اپنے آپ کو جج کیجئے فر ایکزامپل آج کل کریز ہے میں پورا ہندوستان بر گھومتا ہوں میں سلمینے میں جاتا ہوں جیپور پٹے میں جاتا ہوں سیادے تو بہت سارے آپشنز دیکھتے ہیں ہر چیز متاثر کرتی ہے یہی ہے نا ہر چیز متاثر کرتی ہے کہ یہ منو کی یہ منو کچھ دیر میں لگتا ہے کہ یہ کہنا چاہئے کچھ دیر میں لگتا ہے نہیں نہیں میں اس کے لئے ہوں یہ کنفیجن ہوتا ہے ہے نا کہاں ہے سوال پوچھنے مالی ہاں ہاں یہ کنفیجن ہوتا ہے تو یہ کنفیجن سے کیسے نکلے دیکھو پھول کلے ہے گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دام ہے خود کو خود ہی سمارنا ہے یہ دنیا خوبصورت باغیچہ ہے آپ کو سبارنے کے لیے اپنے رجان کے مطابقی کھول چننے ہیں دوسروں کی مرضی دوسروں کی خواب پورے کرنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں آپ کا اوریجنل خواب ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کررے ڈالر پیٹ میں 27,000 اپروش انٹیز ہیں کولاک زمین ایک اوبزرویشن اور کبھی بھی ایک پہ ڈیپینڈ مت رہی اور اگزامپل کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو پتا ہی نہیں جلتا کیا کرنا ہی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہاں آؤں گا یہ چیز بھی بنوں گا میں تھا ایک لیبریرین تب اونہ پولیج میں تقریباً میں نے ٹیس سال گورمنٹ کی نوکری کی لیکن یہ پہ ایک لیکچر سنا تھا یہ موڈیرشن پروگرام سال پہلے 1978 میں تو وہ چیز کتی رہی دن دن دماغ سے نہیں لکھلی اور میں اس کے لئے فراغ میں لکھا کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں اس کا رواج نہیں ہوتا ہے اس کے لئے سٹرگل کرنی پڑھتی ہے مہدت کرنی پڑھتی ہے آپ اون لوگوں کے پیچ میں رہیے جیسا رجان کو سمجھنا ابھی دیکھئے کسی کا میس اچھا نہیں ہوتا کیا زندگی ختم ہو جائے گی میس اچھا نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کو ترقی کرنا ہے اس ترقی کے ساتھ لینگویج کمانا بہت ضروری ہے آپ جس ریاست میں رہتے ہیں آپ کو پہلے بیسک مادری زبان کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ دنیا کی ہر شہ مدردنگ سے آتی ہے اگر کرنا مادری زبان ہے تو کرنا کو سیکھنا چاہیے اور مادری زبان آپ کی اردو ہے تو اردو سے زکنا چاہیے تیل کو ہے تو مراتی ہے تو مراتی سے زکنا چاہیے جو قومیں اپنی زبانیں کٹواتی ہیں ان کی پہچان ختم ہو جائے ان کا کلچر ختم ہو جاتا ہے جلد ہی نہیں کرنا ہے ہم جلد بازی کرتے ہیں ہر چیز اپنے گوک پہ ارکی ہے آپ پڑھتے رہیے آپ کو دل جو اچھا لگتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے جس میں دلچسپی ہو دل وہ کام کیجئے پھر آپ کو منزل خود بخود ملے گی آپ کو اپنی منزل خود تلاش کرنی ہے آنکھیں کھلی رکھنی ہے کان کھلے رکھنی ہے آپزور مشن کا ہے روزان اپنے لئے وقت دینا ماشاءاللہ اور کوئی بہت اچھا سوال تھا اور کوئی سوال سرم میرا کوشن یہ ہے کہ اگر موگایت ٹی وی یا گیمز کے ایڈکٹ ہو گئے تو اس کو اوہر کم کیسا کرتے ہیں یہ تو ایک بیماری ایک توپان آیا ہوا ہے یہ اصلاح میں ایک اٹریکشن ہے نئی نسل کی یہ بوئی چیز نہیں ہے اس کا استعمال برا ہو سکتا ہے آپ بیریانی ہیں دن پر کھاتے گے کھانا دن پر کھاتے اس کو ایک ٹائم آپ ضرور دیں ابھی نہیں ابھی تو اگر آپ آپ کو زندگی میں سکون چاہیے منزل تلاش کرنی ہے تو نیوز دیکھنا بند کر دیجئے سب بکے دین نیوز ہوتے ہیں کچھ جو آترٹک ہوتے ہیں اسی کو دیکھنا ہے یہ دس ٹیک آپ کو اور آج جب وارس اپ پہ کئی کئی بکواس چیزیں آتی ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے نیگیٹیو چیزیں نہیں سننا ہے ہمیشہ پوزیٹیو بات کرنا ہے آج یہ یہ جو شوشل میڈیا سب سے خطرناک چیز ہے جو چیز کا آپ کو تجربہ نہیں ہوتا یہ پہکا دیتی ہیں آپ کو گمرا کر دیتی ہیں اگر آپ کے پاس خوف خدا ہے وہ انٹی وارس تو ہی آپ اسے بچ پائیں یا ورنہ دنیا کا کوئی تیچر کوئی ماں باپ آپ کو روپ نہیں سکتا اگر آپ کے پاس غیرت ہے غیرت کس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اگر اس کے پاس ایمان ہے تو آپ بچ پائیں گے خوف خدا ہے جواب دہی کیا حساس ہے I am the best ہے کیونکہ کوئی کامون ایسا نہیں نکل سکتا ماں باپ کتنا واش کریں گے کہاں بھی لوگ جا کے جس کو دیکھ رہا ہے دیکھی لے گا تو سوچ آپ کا اگر پرگرام اچھا ہے تو بھئی جواب دینا ہے آخرت کا تصور جب آتا ہے تو آدمی ایسی چیزوں سے دور رٹنے لگتا ہے جس کو لگتا ہے یہ زندگی کی ایک خوف یوں مزا کرو ایش کرو تو اس کے زندگی ہے تو ڈیزائر اور اون فیچر ہم نے نام کیوں رکھا اپنا مقام پیدا کر مقام پیدا کرنے کے نام ڈگری حاصل کرنا یا عوضہ حاصل کرنا نہیں ہے گلندیوں پر کونچنا کمال نہیں گلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے یاد لکھیں یہ تو چیز پر کھلنے والا ماملہ ہے شائطان تم کو کبھی بھی بھیگا سکتا ہے لذت ہے وہی تو انتیار ہے ٹیسٹ میں لذت ہے سننے میں لذت ہے دیکھنے میں لذت ہے اور یہ لذت کی جو قیمانے ہوتے ہیں وہ آپ کو تیار کرنے ہیں لذت ہے اجیزہ کھاؤ پیو لیکن کتنا کھاؤ اور کتنا پیو جو چیز ایکسس ہوتی ہے نقصان کے ہوتی ہے لذت کچھرہ کھائیں گے کچھرہ بنیں گے اور کچھرہ دے گئے پھر رہو گائیں گے آپ کو ڈیزائر کرنا ہے آپ کی زندگی ماشاءاللہ بول اچھا سوال تھا اور پھر سوال سوال اسلام علیکم اسلام علیکم گول ہوتا ہے اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ کرو تو ماں باپ کا بھی سننا ضروری ہے اور اپنے گول پر بھی تو ہم کس کا سننا ہے آپ کے نام اشریم خانم ماشاءاللہ آج پیرنٹس کے لئے اسلام علیکم اسلام علیکم بہت اہم ہے کیونکہ آپ کے سوال میں آپ کے پیرنٹس سپورٹ رہتے ہیں اکثر میں نے شنو میں ایسا کہا آپ نے اتنی کیپیسیٹی چاہیے آپ نے اتنی کیپیسیٹی چاہیے کہ اپنی پیرنٹس کو کونسلیت نظر بول سکیں پھر آپ چھوڑی آئیں کہ ہماری زندگی ہم کو وہ کرنے دیجئے ہم اسی ان کا مائنڈ بنانے کے لئے آج اسپیشل بولاں ہم کریں کہ پیرنٹس کے بغیر ہم اپنی منزلیں پا نہیں سکتے تو آپ ان کا سنیے میں نے کئی ایسے بچے ریکھے ہیں خاندان کی زیرتی ناک تھی بھئی گھر میں ایک دکٹر ہمتا گھر میں ایک دکٹر ہمتا بھئی تو پریکیز مت کے اوپر دیگری لاب آگے تو بچے ایسے ہیں کہ اب اتنا ایموشنل بلیکمیل ہو گیا تو کئی لوگ دکٹر بن گئے لیکن ڈیزنس کبھی نہیں کیا بھئی آپ کی خواہی دینے ڈاکٹر بن گئے کی دکٹر بن گئے ہاں ہو گیا اب مجھے ٹام کریں تو بھئی رہا سوال اور کسی کا ہے سوال بس ابھی اور دو چار سوال دکٹر میں کمپلیٹل فوکس کبھی نہیں ہو سکتا کئی پار ایسا ہے پلیز پلیز یونک ایسے ہمارے میں اندر ہے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو باہر لانے کے نام کامیہ دیئے یونک ادار میں نہیں ملتا کئی سے خریدہ نہیں جاتا آپ کی اندر ہے ان کا سوال یہ تھا یعنی کئی لوگوں کا سوال اخترتا ہے یہ دونوں نمائم کی کر رہے اس سوال کی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کام یونک ہے لیکن اسلام اس کی یا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا مذہب کئی سے اجازت نہیں دیتا یونک چیز کی اگر اس میں شر ہے مراہی ہے تب اجازت نہیں دیتا یا آپ شرٹ میں موقعہ ہوتے ہیں اب وہ یونک کی ایم ہے تو پوچھانے آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرن غلط ہوتی ہیں جس میں اٹریکشن ہیں دنیا خوبصورت دکھتے ہیں لیکن وہ دھوکہ ہے یہ مقتصد زندگی ہے آپ ہر وہ چیز جو خدمت خلق کے لئے ہوتی ہے خدمت خلق کے لئے ہوتی ہے ہمارا ایک ہی محصول دونا چاہیے ایک اللہ کی عبادت اور تمام مخلوق کی خدمت یونک چیز وہ ہو سکتی ہے تو لوگوں کے کام آئیں اب شرن کچھ چیزیں لیتی ہیں خواتین کیلئے کچھ لیتی ہیں اس کی وجہ ہے ہم بہت ساری چیزیں جو ہم کو اچھی لگتی ہیں کبھی وہ اچھی نہیں ہوتی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے لیکن ضرور نہیں کہ اچھا ہو اس کے لئے مشورے کیوں لے جاتے ہیں کل لوگ اس نے اسی کے تو مشورے لے جاتے ہیں تاکہ ڈائیڈنس بزرور کے باتیں کیوں سنے جاتی ہیں تو آپ آپ کو سمجھ گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت یونک سوال تھا اور یونک پہ بات کیوں گی یونک وہ ہوتا ہے جو انسان کے کام آئے یونک کو شیطان بھی تھا وہ بھی عالم تھا بہت بڑا لیکن تقبور تھا غمر تھا اس میں تو اور کوئی ہے اور اچھا اور اللہ zus جو اپنے بندے صلت chapter عام سے زیادہ محبت کرتا ہے برکل کرتا ہے ہم اپنے سوال کو اپنے خوبی کو یوڈیلائز کیسے کریں اس کو پہچانے کیسے پوری بات ہے تو اسے بھی چلتی رہی کیسے پہچانے پہچانے پھر بھی اس کو اپسٹیک کریں مختص کر کے میں بلتا ہوں صلاحیتیں سب میں ہوتے ہیں یونک ہوتی ہے روجہان جس کے طرف آپ کا ہے روجہان دلچسپی سنو ادھر دیکھو ابھی آپ سوال پوچھے نا میری لگاہ ہے ہوں ادھر دیکھو ادھر دیکھو میری طرف دیکھئے روجہان کو سمجھنا اس کو وقت لگتا ہے ایک بیچ پودے سے درخت بننے پر وقت لگتا ہے تو ہم فیلال سوچ ہوتی ہے آپ کے دماغ میں خوب آیا یا روجہان آیا اس کے پلس مائنس بھئی وقت پہ بارش ہوگی کیا پانی ملے گا کیا اور آپ کہاں سے ملے گی اس کو پودے کو پروان کرنے کے لیے یہ تناور درخت کیسے ملے گا اور اسی کا نام ہے صبر ہم بہت کچھ نہیں جانتے سب کچھ نہیں جان سکتے ایک چیز ہے کہ آپ جب صدائیتیں جاننے کا ایسا پہ ٹینک پونڈ نہیں ہوتا آپ نے ڈگری آسل گئی مطلب بہت صدائیت ہو گئے میں نے سلمنگ پہ پی ایس ڈی کی پانی میں کبھی اترہ ہی نہیں تم ایکسپٹ ہو جائے ہمارے ڈگری سے تم مجھے پہلے ٹرینک لیٹی چاہیئے تو اس کے لیے ایک ٹرینک کی ضرورت ہوتا ہے آپ کا سوال بالکل صحیح ہے اور بہت خوبصور سوال ہے آپ کا دوسرا پوچھیں دوسرا سوال بہت خوبصور سوال مصروفیت میں جو ہم مصروف ہو جاتے ہیں یہ سوال کچھ عجیب رہا مطلب ہمارا ایک ایم ہوتا ہے بول ٹارگٹ ہوتا ہے پر اس پر ہم برکار محنت نہیں کر سکتے اس پر کیوں نہیں کرتے کس نے رکھایا اس پر صحیح انٹرسٹ نہیں آتا اس پر یہ تو ہمارا دست ہے کہ اس کا مطلب جو تمہارے دماغ میں ہے ہم اس کے لئے بنے نہیں ہیں یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم چمکتی بھی چیز کو منزل سمد رہے ہیں چلو تو مدر کو ہوا اور جگری آپ کے پاس کوئی دودھرا فن ہے دیکھیں ہر وہ کام جس میں پسینہ بہانہ ہوتا ہے عظیم ہوتا ہے اور اس کام کے عزبت کب ہوتی ہے چلو تھی دیکھو فائش ہے کالک چیز ہے اور روشانیں کالک چیز ہے آپ دو نومے مکس کریں میکس کریں ہزارہ فائش ہے ایسی ہزارہ فائش ہے ایسی کیا سپورٹ دسپ کر رہا ہے بھی ہے اوٹا میں پھلے دو سات پہلے پچیس بچوں نے خودکشی کر لی ارمان کی بھیٹ چڑھیں گے آپ ماباپ کے خواب پورے کرنے کے لیے پیدا نہیں کریں آپ اپنی خواب جو اوریجنل کانٹریبیٹر آپ کو روبرٹ نہیں بننا ہے مشین نہیں بننی ہے آپ کو درمی انسان بننا ہے تو ایڈکیشن یہ دیکھو خواہش الگ چیز ہے ہزاروں خواہش ہیں اسی کے ہر خواہش پہ تب نکلے بہت نکلے بہت نکلے بیرے ارمان لیکن پھر بھی یہ خواہشی کبھی پورے نہیں ہوتی تو کرکل سے سوال کا جواب دل گئے آپ کو اور کس کا سوال ہے ایک پیڑوں کو پوچھنے پہ کہیں تکرے لیڈیز بہت ہمیں اندر بہت سے ایم گولز ہوتے ہیں لیکن ہم ایک گول پہ دیکھ کر بہت کرے ہیں ہر گول پہ دیکھ کر ہر گول پہ دیکھ کریں دیکھو بلکل یہ بھی سوال اس سے جڑا ہوگا ہے ہمارے میں آول رگی آول رگی کوئی تو ایک ساکٹر اب وہ ایک رہے ہیں جب وہ بول آپ سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو آپ پہ ایک خواہش پہ دیکھو بلکل اور یہ ایسا اس لئے ہوتا ہے ہمارے میں آپ کو یہ بننا ہے آپ کو یہ بننا ہے موحول میں سماٹ میں سوسائٹی میں اتنا چلچہ ہوتا ہے ہمارے میں آپ کو یہ بننا ہے سوسائٹی میں ہوتا ہے بچوں سے یہ بہت بڑا ہیشو ہے تو ایک چیز یاد رکھیں آپ کچھ بھی بنیئے دیکھو بڑنا زندگی کا حاصل نہیں ہے انجیر بننا زندگی کا حاصل نہیں ہے لیکن ایک اچھا انسان بننا گروہ بھی اچھا انسان جب تک آپ نہیں بنتے اگر کوئی بہت اچھی بیش آپ کے سامنے رکھتا ہے اور اسرار کرنا ہے کہ کھاؤ آپ کو گھم نہیں ہے وہ کتنا بھی اسرار کریں آپ کو نہیں کھانا چاہیے پیڑ آپ کا ہے سندگی آپ کی ہے آپ کو نہ بولنے بھی آنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذہب برائی پھیلانا نہیں چاہتا ہے کوئی مذہب برائی پھیلانا نہیں چاہتا یا مذہب انسان کی شخصت کو بنانے کے لیے آیا ہے بگاڑنے کے تھوڑی آیا ہے نیک بنانے کے لیے آیا ہے جس مذہب کے بھی ماننے والے ہیں اگر وہ اس تیرے میں نہیں بنتی چیز تو نہیں کرنا چاہیے ہے نا خدا کو ناراض کر کے دنیا حاصل کر کے کافتہیں کریں نہیں کریں گے لیکن اگر وہ حدود میں رہے ہے اور اچھی چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ اچھی چیز ہے لوگوں کو لگتا ہے بیکار ہے بی اے کر کے کیا کرے گا کلنگ پرنے کا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لینگویج مجھے سیکھنا چاہیے مجھے لینگویج پہ کمان حاصل کرنا چاہیے آپ کا رجعہ نہیں ہے تو آپ میں نہ کہنے کی حمد چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں تو آپ صحیح ہیں فرش اور یہی خود اعتماد خود میں چاہیے اور کس کا سوال ہے جو آپ کو آپ کے خوبیاں تلاش کرتی ہے آپ کی بہتر زندگی جاتی ہے اور باپ وہ عظیم ہستی ہے جو آپ کی جیت کے لئے روزہ نہ ہارنے تو یہ فیلنگ سٹھنا بلکل صحیح ہے ریسپیکٹ ہوتا ہے کہ ہمارے لئے فکر مند ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں خود بھٹی بھی چپل پینتے ہیں لیکن اولاد کو ڈریس سیراتے ہیں یہ بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں ان کی تو وہ قربانیوں کا اثر کی یہ زبان بول رہے ہیں With respect With respect آج ہم جو آؤ سرپرز بنیں بچے کیوں نہیں مانتے کیا وجہ ہے بہت خوش قسمت ہوا اولاد ہیں جو باباپ کو سنتی ہیں لیکن ماباپ اگر جذبات میں وہ بھی ویرس ان کے دماغ میں آتا ہے ان کو بھی غلط guidance ملتا ہے ڈاکٹر بنا تو یہ اچھا ہوگا وہ اکسل کیا جاتے ہیں بیٹا تو ٹاپ سے ٹاپ بن ہم سے بہتر بن لیکن وہ آپ کے ذہن کا حصہ نہیں بن پاتے اس لئے آپ کی رہبریں نہیں کر سکتے وہ آپ کے طرقے دے سکتے ہیں ایسے وقت میں آج یہ سوال کا جواب آپ کے پیرنٹس ہی دیں گے ایک بجن کو بھیجئے انشاءاللہ تو اس کا فائدہ ضرور پہنچ جگہ اس کا جواب میں دو منٹ میں نہیں دے سکتا لیکن پھر میں یہ میں ہی کہوں گا کہ آپ ان کے سپنوں کے لئے نہیں آئے ہیں آپ ان کی خدمت کے لئے آئے ہیں ان کی خدمت کرنا ان کا کہنا مانا اوف نہ کہنا لیکن ڈسکس تو کر سکتے ہیں بات چیت تو کر سکتے ہیں ہے نا تو جانے سے پہلے ہمارا وقت ہو گیا ہے تھوڑا سبت بچا ہے تھوڑا سبت بچا ہے ہاں اسلام علیکم سر یہ ہاں بس یہ آخری سبا اس کے بعد نہیں ہاں ایسے کمانا قابلیت نہیں ہے وہ آپ کے قسمت میں آ جائے گا آنکھیں بعد تو لوگ کھڑو پتی ہیں جن کو بات کرنے کی طبیز نہیں اس نے لوگ ان کے پاس کام کرتے ہیں منتری کون سا قابل ہوتا ہے ہاں آئیس آفیس نے ایسے ٹھڑتا ہے قابلیت خودالات ہوتی ہے اس کا لیکن کریکٹر آپ کا بیہیوئر یہ قابلیت ہے دولت قابلیت نہیں ہے جانے سے پہلے میں پھر ایک بار آشب الدین صاحب کا کے تمام ٹیم کا مشکور ہوں آج کے لمحات میں آپ کے ساتھ بھیا رہے ہیں لاس کوشن ابھی نہیں وقت اس کی جائے میں سمجھتا ہوں کی جذبات کی غدر کرتا ہوں جانس میں ایک ٹیم میرٹ کا گیم ہے ایسا کھلنا ضروری ہو ہاں کھل ملا کے پانچ رہے ہیں خواب کی بات ہوئی رہی تھی یہ میسیج آپ کو لے جانا ہے آسماروں میں بستیاں تعمیر کرنے کا عزی بڑے سے بڑا خواب دیکھیں یہ میسیج آج کا کرنے کا عزیت چکمگاتی کہکشاں تسکیر کرنے کا عزیت �지 کیاکشی ستارے آسماروں میں بستیاں تعمیر کرنے کا عزیت اس سیٹلیٹ کیا ہے ع itsوں اور اپنا سکہ سارے عالم میں رما کرنے کا عزیت میں کرنے کا عزیت اور علم کی بنیاد پر تعمیر ہوتے ہیں یہ خواب اور لپے اخراطے ہی ترکھل گیا وقتان کا اپنے خالق سے تارکھ ہو گیا انسان کا علم کے بغیر ساری چیزیں اندھوری ہیں تو جانے سے پہلے تین میرٹ کا گین گلیں گے کامیاب ہونا ہے نا آپ کو چلو آپ کو گیت آتا ہے ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ہو ہو من میں ہے بہت اچھے بھوڑا ہے بشواس ہم ہوں گے کامیاب ایک دن بہت ماشاء اللہ بہت اچھا گا رہے ہیں لیکن تو چام ہونا چاہیے نا اسے کمی ہے میں ایکسپریشن دیکھ رہا تھا خاص لوگ تو گا رہے تھے لیکن ایکسپریشن بھی تو چاہیے اب کچھ لوگ کیسا گا رہے تھے ہم ہوں گے کامیاب اترین بھی دال کی طرح چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں یہاں سے گئی ہے یہاں سے نہیں دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے رہے ہیں اب میرے ساتھ اس سے تیم ورک آپ اچھے لسنر بنیں گے تو اچھا گا پائیں گے تیار ہم 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 ہوانیا ہم ہم گے کامیا ایک دن وہ ہوں من میں ہے بشواس پھولا ہے بشواس ہم ہوں گے کامیا ایک دن اب اسمہ گیم ہے مجھے بتائیے اسمہ کامیاب کتنے بار آیا کامیاب کتنے بار چار بار اور بشواس اب اسمہ گیم کھلنا ہے گیت ویسے ہی گانا ہے اسی دل سے گانا ہے پیار سے گانا ہے لیکن جہاں کہیں کامیاب آئے گا وشواس آئے گا من میں بولنا ہے اس کا ساؤن نہیں آئے گا مطلب جب بھی آئے گا اور مطلب کیسا مطلب کیسا ہوا کامیاب و وشواس من میں بولنا ہے اس کا ساؤن نہیں آئے گا مطلب کیسا ہم ہوں گے ہم ہوں گے ہم ہوں گے من میں ہے پورا ہے ہم ہوں گے ہم ہوں گے رانی دیکھو ہندر ہم ہوں گے کشفاس پورا ہے کشفاس ہم ہوں گے آمین انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے